اہمد ٹی وی جو دل یا یوں کہہ لے کہ دل کے دورے کا خطرہ بڑھانے یا کم کرنے کا باعث بنے ہارٹ اٹیک ہر سال دنیا بر میں کروڑوں افراد کی موت کا باعث بنتے ہیں اور پاکستان میں بھی ایسے افراد کی تعداد کم نہیں ہے مردوں اور خواتین میں ہارٹ اٹیک سے قبل کی کچھ علامات مشترک ہوتی ہیں مگر کچھ مختلف بھی ہوتی ہیں مرد اور خواتین دونوں کو دم گٹنے اور سینے میں درد یا سینے گلے جبڑے بازوں اور کمر میں دباؤ کا احساس ہو سکتا ہے اسی طرح دونوں سنفوں کو غیر معمولی تکاوٹ سانس لینے میں مشکل کھانسی بیماری کا احساس اور کیا جیسی علامات کا سامنا ہو سکتا ہے اہم مردوں میں کمزوری تھنڈے پسینے آنا اور سر چکرانا خواتین سے مختلف علامات ہوتی ہیں اسی طرح خواتین میں نید متاثر ہونا کھانا حضم نہ ہونا اور ذہنی بیچانی کا احساس مختلف علامات ہیں یہ علامات اکثر ہارٹ اٹیک سے ایک ماہ قبل بھی سامنے آنے لگتی ہیں مگر کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جوانی یا دروینی اور میں طرز زندگی کے چند عام تبدیلیاں عمر بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک سے بچاؤں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں وہ تبدیلیاں کیا ہیں آئیے جانتے ہیں نمبر ایک مناسب نید مگر بہت زیادہ نہیں دوستو یہ حیران کو نہیں ہے کہ آج کے دور میں بشتر افراد نیند پوری نہیں کرتے اور یہ آدات متے تیبی مسائل کا باعث بنتی ہیں جن میں امراض قلب بھی شامل ہے تیبی ماہرین کے مطابق نیند کی کمی کی صورت میں جسم رد عمل کے طور پر ایسے ہارمونز کی سطح بڑھاتا ہے جو بلڈ پریشر اور بلڈ شگر کی سطح بڑھانے جبکہ صحت کے لیے فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں ان کا مشورہ ہے کہ رات کو ساتھ آٹھ گھنٹے کی نیند اچھی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نمبر دو جسمانی سرگرمیاں دوستو صحت ماہ دن کو مضبوط رکھنے کے لیے ورزش کو معمول بنانا بھی اہم ذریعہ ہے مگر اس حوالے سے بھی کچھ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے گزشتہ سال کی ایک تحقیق کے مطابق بہت زیادہ جسمانی کسرت اور ذہنی اشتیال بھی ہارڈ اٹیک کا باعث بنتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا آسان حل بھی ہے امریکن ہارٹ اسوسیشن کی سپارشات کے مطابق ہفتے میں ڈیرھ سو منٹ کی متعد جسمانی سرگرمیاں جیسے تیز چہل قدمی بھی دل کی صحت میں بہتری لاتی ہے نمبر تین چوکلیٹ دوستو ڈارک چوکلیٹ فلیونوائڈ سے برپور ہوتی ہے جو کہ بلیڈ پیشر کو کم کرنے دل اور دماغ کے درانے خون کی روانی کو بہتر بنانے اور خون جمنے یا لوتھڑا بننے کا خطرہ کم کرنے والا جوز ہے بازار میں کمپنیوں کی چوکلیٹ میں شکر اور مسنوعی اجزاء شامل ہوتے ہیں جبکہ ڈارک چوکلیٹ کے بار میں ستر فیصد کوکا ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے نمبر چار رات گئے کھانے سے گریز کرنا دوستو آپ کے کھانے کا وقت بھی آپ کی خوراک میں شامل چیزوں کی طرح دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے کے وقت سے دو گھنٹے پہلے جیس کے دوران کھانے کی عادت کے ندیجے میں رات گئے بلیڈ پیشر بڑھتا ہے جبکہ ہارڈ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے طیبی ماہرین کے مطابق سونے جر کچھ دیر پہلے رات کا کھانا کھانے کی عادت بدحضمی اور نین متاثر کرنے کی باعث بنتی ہے نمبر پانچ طاقت کا باعث ہے اور جان لیں کہ یہ عادت ترک کر دی جائے تو یہ دنیا بر میں امواد کی شرح میں نمائع کمی لانے والی سب سے بڑی کامیابی ہوگی خاص طور پر سگرٹ کا دعا اڑانا دل کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ یہ دل اور خون کی شریعانوں کے نظام کو تباہ کرتا ہے اور شریعانوں کی اکران کا خطرہ بڑھا دیتا ہے جو بعد ازاں امراضِ قلب اور دل کے دورے کا باعث بنتا ہے نمبر چھے سلانہ چیک اپ دوستو ویسے تو پاکستان میں اس کا رواج نہیں ہے مگر اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے سلانہ ایک بار طیبی معاینہ ہر ایک کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور قبل از وقت ہی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا شدہ سے انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کی پوچنگ احمد ٹی وی